سو فارمولیٹنگ نرسنگ ڈائیگنوزیز نرسنگ ڈائیگنوزیز کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نرسنگ ڈائیگنوزیز کے لیے بیسیکلی نورت امریکہ نرسنگ ڈائیگنوزیس اسیسیشن ہے اس کو نینڈا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان اے ان ڈی اے نینڈا اگر آپ اپنے گوگل سرچ میں جائے وہاں پہ سرچ کریں نینڈا کو ٹھیک ہے جی پھر اس کا لسٹ آپ پیڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کریں تو اس میں بہت سارے نرسنگ ڈائیگنوزیز ہوتے ہیں جتنے بھی فنشنل ہیلپ پیٹرن ہے ان سب کے تو یہ جو اسیسیشن ہے نرسنگ کا کیجی ڈائیگنوزیز بناتے ہیں اور ہم پھر ان دائیگنوزیز کو جو ہے ڈیفرنٹ سسٹم میں اپلائی کرتے ہیں جو نرسنگ ڈائیگنوزیز ہوتے ہیں نرسنگ ڈائیگنوزیز جو ہے ہے سلائیڈ میں آپ دے کے سو کمیونکیٹ the professional judgment that nurses make everyday to patients colleagues member of other discipline and the public nursing ڈائیگنوزیز ڈیفائن what we know they are our words نرسنگ ڈیاغنوزز ایکچولی ڈیفائن کرتا ہے کہ بھئی ہمیں کن چیزے کے بارے میں ابھی تک پتہ ہے ٹھیک ہے جی جیسے فار اگزیمپل بھی ہوا پیشنٹ ہرڈ فیلیر پیشنٹ فار اگزیمپل یا وی ہوا کرنی فیلیر پیشنٹ سی کے دی پیشنٹ جو کرونک کنی پیشنٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں اپنے اگر دیکھا ہوگا تو نرسنگ پوائنٹ ایوز اگر آپ دیکھیں تو اس پیشنٹ میں اسو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے شارٹ نساب بریت اب یہ شارٹ نساب بریت نرسنگ ڈائیگنوز ہے اصل جو میڈیکل ڈائیگنوز ہو کیا ہے سی کے ڈی یعنی کرونک کڈنی فیلیر کرونک کڈنی ڈیزیز لیکن اس سے جو پیشنٹ کو سیمٹم سیمٹمز اپیر ہو رہے ہیں سائنز اپیر ہو رہے ہیں جو تکلیف پیشنٹ کو اس سے ہو رہا ہے وہ اصل میں ہمارے نرسنگ ڈائیگنوز ہوتا ہے تو سی کے ڈی کی وجہ سے پیشنٹ کو اسو بھی ہے شارٹ نساب بریت اس طرح ایڈیما آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈیما اس طرح کے پیشنٹ کو بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح ایچنگ اکثر اس طرح کے پیشنٹ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ فار اگزیمپل یہ سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے بلڈ پرشر بھی آئے ہوتا ہے اس طرح اینیمیا ہوتا ہے ان میں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پھر ان کو شارٹ نساب بریت اور یہ سارے مسئلہ ہوتے ہیں تو یہ اصل میں نرسنگ ڈائیگنوز جو ہے دے آر آور ورڈز یہ ہمارے الفاظ ہوتا ہے پیشنٹ آہ سی کے ڈی کا پیشنٹ پڑا ہوا ہے تو ایزا نرس آہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی اس پیشنٹ میں آہ کون کون سے ہمارے پرابلمز ہیں تو آپ ان کو پھر یہ نہیں کہتے نرسنگ پوائنٹ آئی پیو سے یہ سی کے ڈی کے پیشنٹ ہے سی کے ڈی کا پیشنٹ سی کے ڈی کے ساتھ ڈائیگنوز ہوا یعنی کرونک کڈنی فیلیر یا کرونک ڈیزیز کے ساتھ یہ اصل میں ڈاکٹر بڑھ رہے گا یہ میڈیکل ڈائیگنوز ہے آپ سے جب پوچھیں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی پیشنٹ جو ہے فار اگزیمپل راؤنڈ میں ڈاکٹروں کو کہیں گے کہ نرسنگ پرابلمز جو ہے نرسنگ پرابلمز یہ ہے کہ فار اگزیمپل آہ پیشنٹ کو شارٹنے سا برت ہو رہا ہے اس طرح ایڈیم ہو رہا ہے پیشنٹ کو پین ہو رہا ہے پیشنٹ کو فیور ہو رہا ہے پیشنٹ کو بلڈ پریشر جو ہے وہ فار اگزیمپل آئے ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ سو آپ یہ چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹر کو بتائیں گے سو یہ آپ کیا الفاظ ہوتے ہیں اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھی اس پیشنٹ میں کون سے پرابلمز ہے اور آپ ان کو کہیں کہ بس یہ تو اسے ایک ایڈی کا پیشنٹ ہے تو کہیں ٹھیک ہے وہ تو میٹیکل ڈائیگنوز ہے لیکن اس سے ان کو پرابلم کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ کنفیوز ہے تو اب کنفیوز اب کیوں ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ جو نرسنگ والا ورڈز ہے وہ نہیں ہے تو اس لئے ہم نرسنگ ڈائیگنوزز بناتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ ہے جو بھی سسٹم اس کا سسٹم میں ان کو مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی توہ ہم اس سسٹم میں اس پیشنٹ کو دیکھتے ہیں آچھا جی سو نرسنگ ڈائیگنوزز جو folders in kaya ہے ان کو جو بھی ان کی وجہ سے ڈیزیز کی وجہ سے جو بھی پیشنٹ کو تکلیف ہو رہا ہے مسئلہ ہو رہا ہے یہ نرسنگ ڈیاغنوزز ہوتے ہیں فر اگزیمپل کارڈک پیشنٹ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ چسٹ پین ان کا ہوتا ہے شارٹنے سا بریت ہوتا ہے ان کو فیر ہوتا ہے ان میں انزائیٹی ہوتا ہے ڈیپریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح والیوم اور لوڈ ہوتا ہے کارڈک فیلر کے پیشنٹ فر اگزیمپل تو یہ سارے جو ہے یہ نرسنگ ڈیاغنوزز ہیں اب وہ نرسنگ ڈیاغنوز جب آپ صحیح ڈیاغنوز بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پھر صحیح انٹرونشن اس کے لئے چونیں گے جو پروفیشنل ڈیاغنوزز ہوتے جسے آپ لوگ ہیں ہم ہیں جن کے فس لائسنسز ہوتے ہیں پینسی کی طرف سے یہ ان کی ذمہ داری ہے ریسپانسیبیلٹی ہے کہ ان کے نرسنگ ڈیاغنوزز ہونے چاہیے آپ بھی اگر اپنے ہسپیٹل کے پیشنٹ کے جو فائل آپ دیکھ لیں تو اس میں اندر اپنے نرسنگ اسیسمنٹ کے لئے اپنے جو ہے وہ پیجز دیے ہوئے ہوتے تو وہاں پہ آپ نرسنگ ڈیاغنوزز بناتے ہیں نرسنگ انٹرگنشن وہاں پہ لکھتے ہیں پلاننگ اپنے ہاں پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر صحیح طریقے سے کوئی استعمال کرے اس کو اس کے بعد اب نرسنگ ڈیاغنوزز میں کون کون سے چیزیں ہیں اصل میں نرسنگ ڈیاغنوزز میں اگر آپ دیکھیں بیسکل یہ تین چیزیں ہوتے ہیں سب سے پہلے فرابلم فرابلم کو دیکھتے ہیں کہ فرابلم کیا ہے پیشنل ٹھیک ہے جی فرابلم کا پتہ چلتا ہے ہیلس فرابلم کلائنٹ کر پیشنٹ کا جو ہے فرابلم پھر نرسنگ ڈیاغنوزز کا دوسرا جو سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں وہ ہے کاز کاز is آپ ہیلس فرابلم یہ جو ان کو پین ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی صحیح کاز ہوتا ہے سیکنٹ ریٹو تو اس میں سب ٹائم آپ جو ہے وہ ویزن لیتے میڈکل ڈائیگنوز ہوتا ہے جو بھی فرابلم ہوتا ہے پیشن کو ہو لیتے ہیں سائن اینڈ سیمٹمز تیس رہی کہ سائنڈ سیمٹم جیسے ڈیفائننگ کریکٹریسٹک مینیفیسٹڈ بائی دا کلائنٹ جو کلائنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے پار اگزیمپل اس طرح جو یہ سارے چیزیں آپ اپنے پاس ڈاکومنٹ کرتے ہو اس سے ہی آپ نرسنگ ڈائیگنوز بناتے ہو سب سے پہلے فرابلم آتا ہے اس کے بعد فرابلم کیوں ہے اور اپنے کے سائنڈ سیمٹمز کون کون سے ہے تو اس کو اگزیمپل کے ساتھ ہم یہاں پہ ایکسپیان کرتے ہیں کہ بھئی سو فرابلم ایٹائیالوجی ایٹائیالوجی کہتے ہیں کاز کو what is the cause of the فرابلم فرابلم ہے کیوں ٹھیک ہے جی تو اس کو کہتے ہیں ایٹائیالوجی اچھا جی and then we have defining characteristic patient آپ کو کیا بتا رہے گی for example pain ہے problem کے pain اب pain جو ہے وہ کم کم ہے زیادہ ہے تو یہ characteristic ہے ایٹائیالوجی یعنی kidney failure کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح اسوبی کی وجہ سے HS pain ہے patient کو سو جی ایٹائیالوجی ہے causes اب component of nursing ڈائیگنوز میں اگر آپ یہ دیکھ لیں ڈائیگنوز and definition for example patient کو ہے activity intolerance یہ آپ دیکھیں یہ اس کو میں یہ ریٹ یہ والا activity intolerance اب activity intolerance ہے patient میں یہ فرابلم ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا یہ activity intolerance ہے patient میں insufficient physiological or psychological energy to endure a complete required or desired daily activity اس کو activity intolerance میں مطلب patient کام نہیں کر سکتا بیچارہ نہ اپنے واشروم تک جا سکتا ہے نہ اپنے کپڑے فار اگزیمپل وہ چینج کر سکتے ہیں نہ اپنا کانہ خود کھا سکتا ہے فار اگزیمپل that is activity intolerance intolerant ہے activity کو ورداشت نہیں کر سکتا اچھا جی اب وہ یہ جو activity intolerance ہے یہ کیوں ہے یہ مسئلہ یہ ہے فرابلم سو اس میں یہ ہے کہ جو ایٹیالوجی ہے related factors ہے وہ ہے بیڈریسٹ اور ایم موبیلٹی یا تو ایم موبیلٹی ہے activity intelligence اس لیے ہے کہ patient کا فار اگزیمپل خدانہ خواستہ ڈائیبیٹک فوڈ تھا سو اس لیے imputation ہوا ہے that's why the patient is activity intolerant activity کو طال ریٹ نہیں کر رہا activity intolerant ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی سو بیڈریسٹ ہے یا یا فار اگزیمپل سرجری ہوئی ہے جب سرجری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے تو سرجری کے فوراں بات تو patient کو آپ moment recommend نہیں کرتے کہ وہ چلتے پہ رہے so that's why patient جو ہے advised ہے کی بیٹ پہ رہے generalize weakness ہے اس کی وجہ سے بھی sometimes لوگ activity intolerant ہوتے ہیں جیسے energy مالنے nutrition ہے کمزوری ہے تو لوگ بیچارے جو ہے پھر کام وغیرہ نہیں کر سکتے activity intolerant ہوتے ہیں جو اکثر patient ہوتے بہت زیادہ weak ہوتے دوسرا ہی کی imbalance between oxygen supply and demand یہ فار اگزیمپل ہرڈ کے patient ہوتے ہیں لنگس کے patient ہوتے ہیں اس ماہ وغیرہ کے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ imbalance oxygen یعنی saturation بار بار ڈراب ہوتا ہے جب saturation ڈراب ہوتے تو آپ نے دیکھے ہوں گے patients پھر کیا ہوتے ہیں یسو بیز ہوتا ہے ان کو shortness breath ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک وجہ ہے اس طرح sedentary lifestyle sedentary lifestyle وہ ہوتا ہے جس میں بندہ کوئی کام شام کچھ بھی نہیں کرتا ویسے بیٹا رہتا ہے ٹھیک ہے جی فار اگزیمپل آہ official works جو ہوتے ہیں جو دفتری کام ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ سیدھے چاہتے ہیں جیسے بینکرز کو آپ لے لے بینک والے سارے دن کرسی پر بیٹے رہتے ہیں اور کمپیٹر پر کام کرتے رہتے ہیں تو اب یہ ان کا انکیویٹی انٹالرنس ہے کیونکہ sedentary lifestyle کی وجہ سے یہ لوگ جو اس طرح ہوئے اچھا جی اب وہ patient کا activity intolerance ہے سو یہ characteristic اس کے کیا ہوں گے یعنی آپ کو کیسے پتا چلا ایک تو یہ کہ verbal report of fatigue or weakness patient خود آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی مجھے بہت weakness پھیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ فتیغ ہو رہا ہے مجھے general body pain اچھا جی اس طرح abnormal heart rate blood pressure آپ نے heart rate دیکھ لیا blood pressure دیکھ لیا تو اب heart rate جو زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسیجن کی ڈیفیشنسی ہے sometime ایکسیجن کی ڈیفیشنسی میں آپ نے دیکھا ہوگا compensation کے لیے heart rate increase ہوتا ہے اس طرح blood pressure جو ہے یہ activity سے بھی آپ کو پتا چل گیا electrocardiograph change is reflecting arrhythmia and ischemia دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جو characteristics تے آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو arrhythmia ہے rhythm جو normal نہیں ہے patient کا electrocardiographic سے gram سے جو آپ دیکھ رہے تھے exertional discomfort or dyspnea یا activity intolerance یہ ہے کہ patient کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا exertion کرتا ہوں یعنی جب واشروم تک جاتا ہوں یا تھوڑا باہر نکلتا ہوں تو مجھے پھر بہت زیادہ shortness of breath ہوتا ہے that is activity intolerance and characteristics کی ہے کہ exertional ہے جب patient exertion کرتا ہے تھوڑا سا exercise کرتا ہے so activity intolerant ہوتا ہے shortness of breath وغیرہ ان چیزوں میں سارے patient جو ہے وہ جاتا ہے so this is how a nursing diagnosed is met ٹھیک ہے یہ ان کے تین جو ہے چیزیں ہیں basic تو problem etiology and characteristic یہ ان 3 steps یہ آپ daily best paper جب بنائیں گے تو خیر پھر آپ کو اتنا ہو نہیں ہوگا مشکل لیکن پہلے جب آپ سیکھ رہے اس وقت آپ کے لئے ترہاں نئے ہیں کہ بھئی فرابلم کیسے ہم لیں گے etiology پر and defining characteristic so اصل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہے آپ اگر اگر ایم سی اگر پوچھ جاتا ہے کی how does nursing ڈیگنوز is made تو آپ دیکھیں کہ nursing ڈیگنوز contain 3 statements first of all we have a problem and third we have defining characteristic ڈیگنوز 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 بھی اگزیمپل ہے اس پر آمد اور بھی اگزیمپل سو یہ ایک ڈائیگنوز تھا فار اگزیمپل ایکٹیویٹی انٹالرنس ریلیٹیڈ ٹو جنرالائز ویکنس یا بدریسٹ اینڈ سیکنڈری ٹو یا کریکٹریسٹک دیفائننگ بائی وربل ریپورٹ آر فاتیگ یا آپ نے کہا کہ ایکزرشنل آر ڈسکمپورٹ این ایک پیشنٹ سے جب آپ نے پوچھ لیا کہ ایکٹیویٹی انٹالرن ہے وہ کہا رہا ہے کہ میں بھئی چل پھر نہیں سکتا ہو تو پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیوں کیونکہ میری فار اگزیمپل جو ہے سیڈنٹری لائف سٹائل زیادہ ہو گیا ہے اس وجہ سے اچھا تو پھر جب آپ چلتے ہو تو کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی میں جڑا چلتا ہوں اگزرشنل ڈسکمپورٹ ہوتا ہے اور پھر ڈسپ نہیں ہوتے ہیں مجھے سو یہ اس طرح پھر آپ بناتے ہو اچھا جی اب ایک ہم دوسرا بناتے ہیں یہاں پہ ہے اب دیکھ لیں ذرا سو ایکیوٹ پین ریلیٹی ٹو اپ ڈامینل سرجری ایز ایویڈنس بائی پیشنٹ ڈسکمپورٹ آر پین سکیل ٹھیک ہے جی اب پیشنٹ کو جو ہے ایکیوٹ پین ہو رہا ہے اب پین کیوں ہو رہا ہے کیونکہ پیشنٹ کے اپ ڈامینل سرجری ہو گئے ہیں فار اگزیمپل ایک ڈامینل سرجری تھی انٹرسنل کی تھی یا انٹرس ایسپشن کی والوولس کی یا جو بھی تھی اپ ڈیسایٹس وغیرہ لے لے ٹھیک ہے ہی اپ ڈیکٹو می فار اگزیمپل ہوئی ہے پیشنٹ کی تو اب نرسنگ ڈائیگنوز کیا بنے گا اب دیکھیں سرجیل ڈائیگنوز تو یہ ہے کہ پیشنٹ کا اپ ڈیکٹو می ہوئے اب اپ ڈیکٹو می جو ہے یہ سرجن کا ڈائیگنوز ہے ٹھیک ہے اس اس نے سرجری کی ہوئی ہے میڈیکل ڈائیگنوز تھا فار اگزیمپل کے اپ ڈیسایٹس اس کے لیے اپ ڈیکٹو می کرایا گیا اب وہ اس اپ ڈیکٹو می سے جو مسئلہ ہوتے ہیں اس کو ہم نرسنگ ڈائیگنوز کہیں گے جیسے فار اگزیمپل ایکیوٹ پین ہوتا ہے آپ نے سرجری کے بعد دیکھا ہوگا کہ بھئی آپ پینکلر بھی دیتے ہیں پیشنٹ کو ٹھیک ہے جی اب ایکیوٹ پین کیوں ہے بھئی ریلیٹڈ ٹو وجہ راکہ کیا ہے ایٹا یا لو جی ایٹا یا لو جی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے ایٹا یا لو جی ایٹا یا لو جی کہتے ہے سٹڑی آپ کاز سی ای یو اس کی کاز وجہ ٹھیک ہے جی سو پین کا وجہ کیا ہے ایب ڈائیمنال سرجری ہوئے اچھا ایب ڈائیمنال سرجری ہوئے تو آپ کو کسے پتہ چل گیا کرکٹرسٹک کیا تھا تو ای ایویڈنس پتہ یہ سے چل گا کہ بھائی ڈس کمفرٹ پیشنڈ بورڈ ڈس کمفرٹ فیل کر رہا تھا اور پین سکیل پہ پین سکیل یعنی وہ زیرو پین سکیل آپ نے فائل میں بھی دیکھے ہوں گے آپ پیشنٹ سے پوچھ رہے ہو تو آپ ان میں سے کونس سکیل تک جو ہے آپ جو ہے وہ پین ہو رہا ہے تو اکثر کہتا ہے کہ پانچ چھے جو بھی ہے ٹھیک ہے جی سو اس کو کہتا ہے ایک ایویڈنس بائی یا کریکٹریسٹک آپ دیکھتے ہیں سائنس سمٹمز آپ دیتے ہیں پیشنٹ میں سجی ایک نرسیم ڈائیگنوز بن گیا اس طرح ایٹیالوجی ریلیٹڈ فکٹر ان ریس فکٹر کو اگر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی سو ایڈنٹی فائی ون اور مور پرابیبل کاز آپ ڈا ہیل پرابلم پر ایکزیمپل دوسرا ہیل پرابلم ہم نیچے دیکھتے ہیں یا اگر آپ دیکھ لیں گے یہ بہت کامن بھی ہے کانسٹیپیشن یہ نینڈا کا ڈائیگنوز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پارڈ میں آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہوں گے پیشنٹ جب دانگٹم کے لیے بیڈرڈن ہوتے تو ان میں یہ کانسٹیپیشن کے پرابلنس بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر اچھا جی اب کانسٹیپیشن ڈائیگنوستک لیبل کانسٹیپیشن ہے پیشنٹ کو آپ آپ نے جب دیکھے کہ کانسٹیپیشن ہے یہ پیشنٹ نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے جی اچھا کلائنٹ کو جب آپ نے ریلیٹ کیا فار اگزیمپل ایٹلین اشیا ہے یا ٹانیا براؤن ہے جو بھی یہ کلائنٹ کے نیم ہے ٹھیک ہے جی ان کو کانسٹیپیشن ہے فار اگزیمپل اب یہ کانسٹیپیشن کیوں ہے ایٹیالوجی یہ ٹو سٹپ میں جب آپ ڈائیگنوز نکالتے ہو سو لانگ ٹم لگزیر ٹو یوز آپ کو پتے کی کانسٹیپیشن کے جو میڈیسن بھی آپ لانگ ٹم کے لیے یوز ہوتے تو سائیٹ ایفکٹ ہوتا ہے کہ ان سے پھر بار بار کانسٹیپیشن ہوتا ہے یا کانسٹیپیشن زیادہ ترج ہوتے این ایکٹیویٹی این سفیشن فلویڈ انٹیک ریزن کی آئے کانسٹیپیشن ریلیٹی این ایکٹیویٹی این سفیشن فلویڈ انٹیک یعنی کانسٹیپیشن اس لیے ہے کہ پیشن ریلی ایک تو ایکٹیویٹی نہیں کر رہا دوسرا یہ کہ بھئی فلویڈ نہیں لے رہا تو اس لیے موٹیلیٹی بہت کم ہے جسٹین میں ٹھیک ہے جی اس کا تیسرا کاز بھی بنتا ہے کہ تریٹو فیزیولاجک انٹیگریٹی فاسیبل کینسر ڈائیگنوزیز بغیرہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے ایفکٹ آف ایجنگ جسے ریڈیوس موٹیلیٹی بھی کم ہوتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو پتے کانسٹیپیشن زیادہ ہوتے تو اگر بڑا ادھ میں آیا ہے بیچارہ تو آپ کہتے ہیں کہ کانسٹیپیشن ڈائیگنوزیز بان گیا ہے اچھا جی ایکٹیو ہے بندہ لیکن ایکٹیو ہے تو آپ لیکن پھر بھی اس کو کانسٹیپیشن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اکٹیوٹی بھی کر رہا ہے تو اکٹیوٹی بھی مطلب یہ نہیں کہ اکٹیوٹی نہیں کر رہا اور ہیل دی بھی ہے لیکن جب آپ نے ہسٹری لے لی تو پیشن جو ہے فلویڈ انٹیک فیشن کے بہت کم ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ ریلیٹی ڈائیگنوزیز بان گیا اچھا پھر بیسک ٹو پر ڈائیگنوزیز سٹیٹمینٹ اب اکثر زیادہ یوز ہوتے ہیں نرسنگ میں ٹھیک ہے جی اب فرابلم ڈریلیشن اس کو ایٹیالوجی کے ساتھ جیسے کانسٹیپیشن ریلیٹیڈ ڈیٹیڈ ٹو پرولانگ لگزیٹیو یوز یا کانسٹیپیشن ریلیٹیڈ ڈریلیٹیڈ ٹو انسفیشن فلویڈ انٹیک یا کانسٹیپیشن ریلیٹی ٹو ایم مو بیلیٹی ٹیک ہے جی اس کے پاس سیویر انزائیٹی اب سیویر انزائیٹی ہے پیشنٹ کو ریلیٹی ٹو تریٹو فیزیولاجک انٹیگریٹی اور فاسیبل کینسر ڈائیگنوزیز یعنی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ انزائیٹی ہوتی ہے یہ ایک ڈائیگنوز ہوتا ہے ٹیک ہے آپ نے دیکھ ہوگا کہ انزائیٹی ہوتے ہیں اسپیٹل میں آپ نے جب دیکھا کہ پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے انزائیٹی ہے بہت زیادہ اچھا انزائیٹی ہے فرابلم ہے نرسنگ فرابلم اب کیا ہے انزائیٹی اب باقی تو پیشنٹ کے لیبز وغیرہ بھی گئے ہیں اس طرح ریڈیولوجیکل سیڈی سکین کا ریپورٹ بھی آنی ہے ام آر آئی کا بھی آنی ہے ریپورٹ ٹیک ہے جی اب پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ انزائیٹی میں آپ نے جب پیشنٹ کے ساتھ آپ گئے بیٹھ گئے اور پیشنٹ سے پوچھے کہ بھئی آپ کیوں اتنا پریشان ہو تو پیشنٹ کہتے ہیں تریٹو فیزیولوجک انٹیگریٹی یا پاسیبل کینسر ڈائیگنوز پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے ڈر ہے کہ میرا جو ٹیسٹ آئے گا کہ ایسا نو کہ اس میں کینسر ڈائیگنوز ہو جائے ٹھیک ہے جی یا فار اگزیمپل ڈائیبیٹک فوٹ کا پیشنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نو کہ میرا ٹیسٹ میں یہ آ جائے کہ میرا پاو جائے وہ کٹ جائے گا تو اس سے تو فیزیولوجک انٹیگریٹی خراب ہوگی میرا تو شکل جو ہے صورت ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس وجہ سے پیشنٹ کو انزائیٹی ہے سو یہ ہے فرابلم انزائیٹی کیوں ہے ایٹائیلوجی اس کا یہ ہے اس طرح کانسٹیپیشن فرابلم ہے کیوں ہے تو پرولانگ لگزیٹیو یوز جو لوگ کبز کشاد ویاد کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لگزیٹیو کا یا وہ لوگ جو بہت زیادہ جو ہے ایکٹیویٹی کر نہیں رہے سیڈنٹری لائب سٹائل گزارتے یا وہ لوگ جو بہت زیادہ کم فلوئیٹ لیتے ہیں پانی بہت کم پیتے ہیں اس طرح کے فروٹس وغیرہ یہ بہت کم لیتے ہیں تو ان لوگوں میں کانسٹیپیشن کے چانسز زیادہ ہوتی ہے اچھا جی اب بیسک تری پارٹ سٹیٹمنٹ اگر آپ تری پارٹ سٹیٹمنٹ کو ایسے پریزنٹ کریں گے تو کبھی یہ ہی بنے گا فار ایکزیمپل سیچیویشنل لو سلف اسٹیم اب آپ دیکھتے ہیں اپنے پیشنٹ کو کیسے سلف اسٹیم بہت زیادہ کم ہوتا ہے ریلیٹیڈ ٹو فیلنگ آف ریجکشن بائی ہسپیٹ فار ایکزیمپل ایک آہ نئے شدہ جوڑا ہے وہ آیا ہے ٹھیک ہے جی واپ جی بہت زیادہ پریشان ہے اب یہ پریشانی جو ہے لو سلف اسٹیم ہے یعنی آپ نے وہ اعتماد جو ہے وہ گوا چکی ہے اعتماد نہیں رہا بستہ کیوں فیلنگ آف ریجکشن بائی ہسپیٹ جب آپ نے پوچھا تو ان کو اس لگتا ہے ہے کہ بھئی مجھے اس لگتا ہے کہ مجھے ریجکٹ کرے گا ٹھیک ہے جی اچھا مینے فیسٹڈ کریکسٹریسٹک کیا ہے سو ہائپر سنسٹیوٹی تو کریٹیسیزم ٹھیک ہے یا آئی ڈونٹ نو اف آئی کین منیج بائی مائی سیل اینڈ ریجکٹ پازیٹیو فیڈ بیک ٹھیک ہے جی جب سائن سیمٹم آپ پوچھتے ہیں تو ہائپر سنسٹیوٹی تو کریٹیسیزم یعنی کریٹیسیزم کو بہت زیادہ سنسٹیو ہے وائف وہ اسے جب آپ پوچھتی ہیں کہ بھئی کیوں آپ کو اسے لگتا ہے کہ آپ کا حضبین آپ کو ریجکٹ کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کرتا رہتا ہے مجھے اور اس طرح میں پریشان رہتی ہو کہ کہیں مجھے یہ چھوڑ نہ دے تو یہ تری سٹیٹمنٹ والے ڈائیگنوز بانے سو بیسکلی ٹو سٹیٹ کا بھی چلتا ہے تری سٹیٹمنٹ کا چلتا ہے ڈائیگنوز لیکن بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈائیگنوز بنا نہ جائے جب آپ ڈائیگنوز بنا سکیں گے خود تو یہ اتنے مشکل چیزیں نہیں یہ خود بخود پھر اٹومیٹی کے لیے آپ سے بنیں گے بعد میں لیکن اصل میں نرسنگ ڈائیگنوز کہتے کیس ہے تو یہ آپ کو بتا چل گئے کہ جب وہ ایک میڈیکل کیس ہے میڈیکل ڈائیگنوز ہے اور اس سے جو سائیڈ اینڈ سیمٹمز اپیر ہو رہا ہے جو پیشنٹ کو تکلیف ہو رہا ہے اس سے وہ تکالیف جو ہمارے لیے نرسنگ ڈائیگنوز ہے وہ ہمارے ورڈز ہے الفاظ ہے جسے پیشنٹ کو انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل پیری کارڈیٹس ہے یا انڈوکارڈیٹس ہے جو بھی ہے ہارڈ میں انفیکشن ہے انڈوکارڈیٹس اب یہ جو انڈوکارڈیٹس ہے آپ کو پتا یہ تو میڈیکل ڈائیگنوز ہے اب اس کا نرسنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے نرسنگ کے ساتھ یہ کہ پیشنٹ کا بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے فیور کو کم کرنا ہوتا ہے یہ نرسنگ ڈائیگنوز ہے پیشنٹ کو پین ہوتا ہے بہت سے زیادہ جانےی نرسنگ ڈائیگنوز ہے اس طرح کو انジャیوٹی ہوتی ہے یہ نرسنگ ڈائیگنوز ہے دیپریشن ہو ہوتا ہے یہ نرسنگ ڈائیگنوز ہیں دیکھیں جی سو یہ سارے جو ہے اس طرح کی نرسنگ ڈائیگنوز ہوتے ہیں ہم جو سٹیٹمنٹ لگتے ہیں نیڈ نہیں لگتے ہیں ٹھیک mighty pen killer چاہیے پہلے سب سے یہ نہیں کہیں گے سب سے پہلے آگے کہ پیشنٹ جو ہے پین ہے پیشنٹ کو اس پہ ہم سب سے پہلے جائیں گے اس کے بعد وردہ سٹیٹمنٹ سو دیٹیز لیگلی ایڈوائزی بل یعنی جو سٹیٹمنٹ ہم دے وہ دیا تھا ٹھیک جی تو لیگلی ایڈوائزی بل ہو جس پہ ایڈوائز کر سکے ہم اینڈ یوز نان جیجمنٹل سٹیٹمنٹ نان جیجمنٹل جیجمنٹل نہیں بنیں گے کہ میرے خیال میں پیشنٹ کو جو ہے وہ انزائٹ ہے میرے خیال میں پیشنٹ کو دپریشن ہے میرے خیال میں پیشنٹ کو پین ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہمیشہ ہسٹری لیں گے صحیح ڈیٹا لیں گے تاکہ صحیح ڈائیگنوز منٹ چاہیں بی شور بوت ایلیمنٹ آف دی سٹیٹمنٹ ڈو نٹسے دی سیم ٹھیک ہے سو ایسا نہیں کہ آپ پرابلم میں بھی کانسٹیپیشن ہے ایٹائیلوجی میں بھی کانسٹیپیشن لکھ دے یا سینس سیمٹم میں بھی کانسٹیپیشن لکھ دے ٹھیک ہے جی تو اصل میں سٹیٹمنٹ الگ الگ ہونا چاہیے یہ پھر ان کے گائیڈلائن فارائٹ انگرسنگ ڈیاغنوزک آپ خود پڑھیں گے فار اگزیمپل گائیڈلائن یہ کہ سٹیٹمنٹ انٹم آف فرابلم نٹ آنیٹ اب ایک سا اگزیمپل دیا ہے یہ سلائڈ آپ اگر دیکھ لیں گے یہ پہلے آپ دیکھ لیں زیادہ یہ کہہ رہا ہے کہ گائیڈلائن نمبر ون کیا ہے کہ سٹیٹمنٹ انٹم آف فرابلم نٹ آنیٹ فرابلم کیا ہے اب فرابلم فار اگزیمپل اس نے یہ نکسٹ اگر آپ دیکھیں یہ سوڈیفیشن فلویڈ والیوم ریلیٹڈ ٹو فیور ٹھیک ہے جی اب یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے فلویڈ والیوم ڈیفیشن ہے اور فلویڈ والیوم ڈیفیشن کیوں ہے کیونکہ پیشنٹ کا فیور میں بہت زیادہ میٹا بربائلزم بہت زیادہ ہے تو اس لئے بہت زیادہ 했습니다 سوڈنگ ہوتا ہے پیشنٹ سے پسینوں وغیرہ نکلتا ہے بہت زیادہ ایورین کے لیے پیشنٹ جاتا ہے اچھا جی تو اس سے کیا ہوتا ہے پیشنٹ کا فیور جو ہے وہ ہے تو اس سوڈ فلوینڈ جو کیر رہا ہے پیشنٹ کا ٹھیک ہے جی یہ کرک سٹیٹمنٹ ہے سو ڈیفیشن فلویڈ والیوم اب اب یہ نہیں کہیں گے کہ نیڈ فلویڈ تو دے پیشنٹ پیشنٹ کو فلویڈ کی ضرورت ہے یہ ڈائریک نہیں کہیں گے نیڈ نہیں کہیں گے اب فرابلم پہلے اس کو سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ میں لائیں گے ان کریٹ کیا ہوں گا فلویڈ ریپلیسمنٹ نیڈیڈ ریلیٹڈ ٹو فیور تو فلویڈ ریپلیسمنٹ آپ نے لکھیں گے آپ لکھیں گے کہ فلویڈ ڈیفیشنٹ ہے فلویڈ ڈیفیشنٹ ہے ٹھیکی جی اس طرح سکن اگراد ہے کہ ورڈز دی سیم سٹیٹمنٹ سو دیٹ ایٹیز لیگلی ایڈوائیزی بل جیسے ایمپیڈ سکن انٹیگریٹی ریلیٹی ٹو ایم مو بیلیٹی یہ لیگلی ایک سیپٹیبل ہے یعنی سکن انٹیگریٹی جو ہے وہ ایمپیرڈ ہے انٹیگریٹی جو ہے وہ دارمل نہیں ہے ایم مو بیلیٹی کی وجہ سے اب یہ غلط ہے اگر آپ کہیں گے کہ ایمپیرڈ سکن انٹیگریٹی ریلیٹی ٹو ایمپراپر پوزیشننگ سو ایمپراپر پوزیشننگ یہ ایمپلائیز لیگل لائیبیلیٹی تو پوزیشننگ نہیں ہوتا تو اس لئے الفاظ کا جو استعمال ہم کریں گے ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے کہ لیگل ایک سیپٹیبل ہو ٹھیک ہے جی سو ریلیٹی ٹو او ایم مو بیلیٹی اس طرح یوز نان ججمنٹل سٹیٹمنٹ تیسرے نمبر اگر آپ دیکھیں سو ہم نان ججمنٹل سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں جیسے فار ایگزیمپل یہ صحیح ہوگا کہ سپیریچول ڈسٹریس ہے پیشننگ میں ریلیٹی ٹو اینیبیلیٹی ٹو اٹینڈ چرچ سرویسز اور مسجد سرویسز جو بھی ہے سیکنٹری ٹو ایم مو بیلیٹی یا فار ایگزیمپل پیشنن سپیریچول ڈسٹریس میں پریشان ہے بھئی کیوں کیونکہ میرے دوست کا جنازہ تھا میں وہاں نہیں جا سکا سو اینیبیلیٹی ٹو اٹینڈ فیونرل پریر آف ہیس فرینڈ اب یہ صحیح ہے اب آپ لکھیں گے کہ سپیریچول ڈسٹریس ریلیٹی ٹو سٹرک رول مسیس یٹنگ چرچ اٹینڈنس تو ایسا نہیں کہ وہ سٹرک رول تھے کہ جنازہ پڑھنا بہت لازمی تھا اب یہ بندہ جو ہے فار ایگزیمپل اس کے روز بہت لازمی تھے کہ جنازہ کے لئے جانا ضرور جائے تھا اور یہ نہیں گیا نہیں اصل میں کیا ہے کہ اس کینٹری ٹو ایم مو بیلیٹی تھا پیشنٹ جا نہیں سکتا تھا بیچارہ اس وجہ سے اب پیشنٹ ٹینشن میں ہے کہ مجھ سے جنازہ رہ گیا اس طرح فورت میں یہ کہ ایسا نہیں کہ دونوں سٹیٹمنٹ ایک ہی چیز کے طرف جائے وہ اشارہ کرتے ہیں فار ایگزیمپل یہ اگر آپ دیکھیں رسک فار ایم پیٹ سکن انٹیگریٹی ریلیٹڈ ٹو ایم مو بیلیٹی ابھی صحیح ڈرسنگ ڈائیگنوز ہے کہ سکن انٹیگریٹی کا خطرہ ہے یعنی انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ سم ٹائم لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹ سورز ہوتے ہیں دیکھو بیٹس آل سرز جو ہوتے ہیں پیشنٹ کو ٹھیک ہے جی کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ لانگ ٹائم کے لئے بیٹ پہ جو ہے وہ لیٹے رہتے ہیں لانگ ٹائم سٹے ہوتا ہے ان کا اسپیٹلز میں so ایم مو بیلیٹی ہوتے ہیں they are not mobile they are not walking here and there so that's why they gets a bit source کیونکہ ان کی سکن انٹیگریٹی انٹرپٹ ہوتی ہے ایم پیڈ ہوتی ہے اب اگر ایسے آپ لیکیں گے ایم پیڈ سکن انٹیگریٹی ریلیٹی ٹو آلسریشن آپ سیکرل ایریہ تو یہ تو سیم چیز ہو گیا نا آپ نے دوبارہ وہی چیز دیکھیا سکن انٹیگریٹی کبھی تو مطلب یہ تھا کہ آلسر ہوا ہے آپ نے دوبارہ اس ملے گی ریلیٹر ٹو آلسریشن آپ سیکرل ایریہ آلسریشن آپ سیکرل ایریہ ہوا ہے اس سے انٹیگریٹی خراب ہوئے وہ تو دوبارہ آپ نے وہی چیز دیا so that's why انٹیگریٹی خراب ہوئے ایم مو بیلیٹی کی وجہ سے فیفت اگر آپ دیکھیں گے گائیڈ لائن بی شور دیٹ کاز جو کاز ہے اور ایفکٹ ہے آپ نے صحیح سٹیٹ کیا ہو for example the etiology یعنی جو کاز ہے the problem جیسے pain ہے پیشن کو severe headache related to fear of addiction to narcotics ٹھیک ہے جی اب پیشن کو pain ہو رہا ہے severe headache ہو رہا ہے کیوں کیونکہ fear ہے ان کو narcotics addiction کا fear ہے اس سے مجھے addiction ہوگا تو اس وجہ سے ان کے سر میں درد ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ pain related to severe headache pain ہے severe headache کے وجہ سے یہ تو پھر وہ سیم چیز ہوا کاز اور ایفکٹ جو ہے اس میں وہ اوپن نہیں ہے so کاز کیا تھا کاز تھا جو addiction to narcotics یہ کاز تھا اور اس کے پھر جو افکٹ تھا وہ کیا تھا headache تھا severe headache اس طرح rule number 6 پہ اگر آپ آئیں گے so word that diagnosed specifically and precisely to provide direction for planning nursing intervention یعنی آپ جو nursing diagnose بناتے تو کیوں بناتے کیونکہ اب ان کے لئے پلان کریں گے اور پھر آپ implement کریں گے اس کو تو ایسے diagnose بنائیں گے جس کے لئے پھر آپ intervention بھی کر سکیں گے اب آپ ایسے diagnose آپ نے بناتے جس کا intervention ہی نہیں ہے تو اس diagnose کا فائدہ پھر کیا ہے diagnose تو بناتے اسی لئے ہے کہ ہمیں پیشنٹ کے ڈیٹا سے پیشنٹ کا فرابلم نکھالے اور پھر اس فرابلم کے لئے ہم نرس کیا کر سکتے تاکہ یہ فرابلم جو ہے ریلیو ہو جائے سو ایمپیڈ اورل موکس میمبرین ہے فار ایکزیمپل ریلیٹی ڈیگریس سالیویشن سیکنڈی ریڈییشن اپ نک سپیسیپک ڈیگنوز ہم نے بنا دیا جو اورل موکس میمبرین ہے پیشنٹ کا وہ ایمپیڈ ہے سالیویشن کم ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ ایمپیڈ اورل موکس میمبرین ریلیٹ ناگ جیس ایجنٹ ٹھیک یہ ٹھیک نہیں لگے گا اب آپ کہیں گے کہ ایمپیڈ اورل موکس میمبرین ہے سیکنڈی ریڈییشن کی وجہ سے تو پھر آپ ریڈییشن کم کرتے اس طرح فلویڈ وغیرہ دیتے پیشنٹ کو اس کا انٹریونشن ہوتا ہے اس طرح سیون نمبر رول پہ اگر آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈائیگنوز میں نہیں کریں گے مطلب یہ کہ نرس ڈائیگنوز کے اندر کریں گے اس کے ساتھ ہم کر سکتے ڈائیگنوز کو جیسے فار ڈائیگنوز ریسک فار این ایر وی کلیر آئیں پیشنٹ کا ریسک ہے کہ ایر اس کا کلیر نہیں ہو رہا ای بار بار آپ کو پتے سکریشن آتے سو ریسک فار این ایر وی ایر ایر تر آپ نے دیکھ ہوگی نیومونی میں اس طرح ہوتا ہے ڈی بی میں اس طرح کیا ہوتا ہے ٹھیک جی سو ریسک فار نیومونی آپ نہیں کہیں کیونکہ نیومونی is a and it is medical terminology nursing terminology جی نیومونی کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے نیومونی سے کیا ہوتا ہے لنگز میں پانی جمع ہوتا ہے fluid جمع ہوتا ہے یہ مسئلہ تا نیومونی کی وجہ سے اچھا جی اس سے کیا رسک ہوتا ہے ineffective airway clearance اس سے airway clear نہیں ہوتا بار بار سکریشن آتے اور پھر اس سچوریشن ڈراف ہوتا ہے تو دیٹس وائی وی 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 ٹائی terminoloji رادر دن medical terminoloji وہ simple to describe probable cause of the clients response اب جو client response ہم لے رہے ہے اس کے لئے لئے ہم nursing terminoloji ہی use کریں گے for example risk for ineffective airway clearance related to accumulation of secretion in lungs nursing terminology لیکن medical terminology clearance related to emphysema اب آپ کہیں clearance نہیں ہو رہا nursing ڈائیگنوز نہیں یہ medical term ہے ڈیک جی so that's why ہم کہیں کہ ineffective airway clearance related to accumulation of secretion in lungs not related to emphysema اب یہ بھی emphysema ہی definition ہے اس میں کیا ہوتا ہے accumulation ہوتا ہے secretion کا lungs ہوتے نہیں ڈائیبیٹیز بھی ہوتے پھر hypertension بھی ہوتے پال پریز بغیر یہ نہیں کرتے ہل ڈائیٹ نہیں کہتے بس جو آتے وہ ہی کہتے تو یہ nutrition status بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر elimination pattern جو ہم کہتے پیتے اس کا eliminate بھی کرنا چاہیے نا بارے سے نکل بھی جی یعنی constipation وغیرہ ڈائی گا اس طرح کے مسئلے پھر activity and exercise pattern ہم دیکھتے ہے پیشن جو ہے یعنی بینک میں سارا دن گزارتا ہے کچھ چلتے بیرتا نہیں exercise نہیں کرتا یا کچھ exercise بھی کرتا ہے تو سم ٹائم لوگ ہوتا ہے جب cholesterol level آتے بڑھ گیا ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم کہتا ہے کہ ایک activity start exercise start کر اس طرح diet پہ نیٹریشن پہ control کیا کرو balance diet لیا کرو اس لئے یہ important ہوتا ہے cognitive perceptual pattern یہ mental health کے ساتھ ہے perception اس کے ہم دیکھتے بعض لوگ hallucinations ہوتے جیسے لوگ کہتے کرے گا یہ پلا میرے پیچھے لگا ہوا ہے یہ میرا یہ کرے گا یہ بس جس false belief ہوتا ہے ویسے کچھ ہوتا نہیں ہے دوسری کی ویجول hallucination میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو چیزیں نظر آتی ہے ہوتے نہیں حقیقت میں چیزیں لیکن یہ کہتے کہ کہ اور چیزیں میرے طرف سے یہ بھی پوچھتے کہ آپ سوتے ہے نہیں سوتے آپ جو کہتے کہ مجھے سر میں درد رہتا ہے تو کہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو اگر پیشن کہتا ہے کہ میں رات تین بجے سوتا ہو پھر سو بچار بجے ہوتا ہو پانچ بجے ہوتا ہو اس کا مطلب ہے کہ اپنا سلپ امپروف کرے موبائل یوز آج کل پر اگر رہے تو یہ کم کرے اس طرح کوئی اور مسئلے ہے تو کم کیا کرے اور ٹائم پیس ہو یا کرے سو اس سے کیا ہوتا ہے کی جو سلیپ ہے نیند ہے وہ ہو جائے گی ریس پیٹر یہ مطلب ہے آپ ریس کے کم ٹائم ملتا ہے ریس کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ پوچھ دیں بعض لوگ یہ صرف نرس کے نہیں کہہ رہا بات بینک کر آگر آپ دیکھ تو صبح بیچارے جاتے ہیں اور شام کے بعد ہی واپس گراتے تو پھر بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا بیوی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا ہے ماجی ہے والد صاحب ہے تو یہ بھی ہونا ہے تو ریس کے بہت کم ٹائم ملتا ہے پھر رول ریلیشنشپ پیٹرل رول ان کا معاشرہ میں کوئی رول ہے گھر میں کوئی رول ہے کی نہیں جیسے آپ لوگ ہے تو آپ کسی گھر کے بیٹیا ہو گھر کے بہویں ہو آپ لوگ اس طرح گھر میں بہن ہے تو ایک رول ہے کوئی بہن کے روپ میں کوئی بیٹی کے روپ میں تو کوئی بیوی کے روپ میں یہ دیفرنٹ رول ہوتے بیٹی کا رول بیٹے کا رول رول باپ رول 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 ہر بند رول رول کیا گیا فیمدی میں ٹھیک جی تو اس طرح خدا نہ کرے کوئی بیٹی اس طرح کا کچھ ہو جائے تو اس کا رول ختم ہوتے یا یہ جو پیدا ہوتے ہے اس کے بھی مسئلے ہوتے تو اس میں یہ پھرنی چاہیب دیکھیں کہ سیکشوالیٹی ریپروڈکٹیو پیٹرن ہم دیکھتے بہت اس کو کیا کہتے ٹھیک جی تو یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ بندہ ہیلدی نہیں ہے ان کو ہیلدی تو نہیں رہے گئی سوسیڈ بھی کرے گا دوسرا یہ کی بندہ میل ہیڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرے فیمیل بھی فیمیل ہے فار اگزیمپل یہ کہ ریپروڈکٹیو میریٹ کپل ہے دو سال ہو گئی یا تین چار سال ہو گئی شادی کا اور ابھی تک بچہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میل اور فیمیل تو ٹھیک ہے سکشوالی بھی صحیح ہے انٹر کوست بھی کر رہے ہے لیکن مصلاح یہ ہے کہ جو پرگننسی وہ نیٹ ایر پاتی کنسیپشن نہیں ہوتا بچہ نہیں ہوتا ان کا تو یہ جو ہے اب کیا ہوگا دون آس بین وائف میں اٹینشن ہوتا ہے کہ بچہ نہیں ہے لوگ بھی سٹیگماتائز کر رہے کہ آپ لوگ کے کتنے ٹائم ہوگی بچہ نہیں ہوتے کہ ہمارا بچہ نہیں ہے یہ کیا ہوگا تو اس لئے آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے کہ شادی شدہ ہو بچے کتنے ہیں مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں پوچھتے کہ کتنے سال ہوئے شادی کو اس کے بعد پوچھتے کہ کتنے بچے پھر اگر بہت زیادہ سال ہوئے بچے زندہ کتنے پیدا ہوئے مردہ کتنے پیدا ہوئے تو اس سے ایک ریکارڈ آتا ہے سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے نہیں ہوتے تو اس سے ہوتے ہوتے اٹینشن ہوتے مسئلہ ہوتے گریر بہت فرابل ہوتے ان سے یہ ایک فنشنل پیٹرن ہے کسی پروچ سے ہم جاتے ہے پیشنٹ کے پاس کوپنگ میکینزم ہم دیکھتے سٹریس ٹالرنس پیٹرن بعض لوگ بہت مضبوط ہوتے ایک پیشنٹ ہے ایک کوپنگ والا ایک سٹرانگ کوپنگ والا دونوں کو کینسر ہوئے جس میں قوت برداشت کم ہے تو جیسے ان کو کہاں گے بھئی آپ کو تو کینسر ہے تو رونے لگا بے ہوش ہونے لگا یہ تمہیں مر جاؤں گا یہ میں نے کرنا تھا وہ کرنا تھا اب میں تو یہ ہونا ہے دوسرا بند ہے اس کو جب بریک کیا گیا تو کہتا ہے کہ چلو جی کوئی بات نہیں ہے یہ زندگی جو ایک دن ویسے بھی ختم ہونے اور یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی بیماری سے مرتا ہے کوئی ویسے مرتا ہے تو یہ بس لارمل چیز ہے آپ اللہ سے دعا کرتا ہو کہ اللہ مجھے سبر دے دے اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا کوپنگ میکنیزم سٹرانگ ہے اور دوسرے بندے کا کوپنگ میکنیزم ویک ہے تو اس لئے کوپنگ میکنیزم کو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے پیشنٹ کے تاکہ بعد میں کوئی نیوز ہو آپ نے دینا ہو تاکہ آپ پتہ ہو کہ یہ پیشنٹ کمزور ہے یا یہ پیشنٹ دل سے مضبوط ہے یعنی بعض لوگ آتے ہیں چھوٹے سفراب دن کے اسپیٹل آتے اور پور اسپیٹل سر پہ لیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گئے یہ لگا دو وہ لگا دو ٹھیک جی جو میں پیشاور میں جب انٹرنشپ کر رہا تھا اسپیٹل میں صاحب جی آگیا اور بہت سٹریس میں تھا سیدھ بھئی جلدی جلدی کرو میں نے کہا بھئی کیا ہو آئے داکٹر نے بیچار نے بس ڈائیکلوفینک اور ٹیٹینس لکھا ہوا تھا جو ٹی ٹی انجیکشن ہوتے میں نے کہا ہوا کیا ہے آپ کو تو بہت زیادہ سٹریس میں تھا اور پورا مہمی میڈیا ڈی ٹائیب کا تھا تو اس نے کہا انجیکشن لگاؤ میرے انگلی سے خون نکل رہا تھا جب میں نے انگلی دیکھی تو یہ شاید گھر سے نکل رہا تھا اور وہاں سے اس کا انگلی پس گئی دروازے میں تو تو اتنا پریشانی میں سیدھا آسپیٹل آیا دو تین بندے بھی ساتھ ملے کے اور پورا مطلب یہ تا سٹس انتالرنس تھے دوسرا آپ لوگ دیکھتے بڑے بڑے انسیڈنس ہوتے انجریز ہوتے لوگ آرام سے ہوتے شکر سر میرا بچ گیا شکر یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا ٹھیک جی تو مطلب کوپنگ میکنیزم ویلیو 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 سسٹم ایتکس میں آتے ٹھیک جی جی مسلم ہوتے کرسٹن ہوتے ٹھیک ہے جی ان کے اپنے ویلیو 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 دیتے آپ کو پتا ہے اگر مسلم کو کیر پروائیڈ کر رہی ہے مسلم پیشن کو کیر پروائیڈ کرتی ہے تو ان کو اسلام کے ویلیو ویلیو کے بارے میں پتا ہونا چاہ ہے تو پھر پیشن ان کو پتا ہوتا ہے نماز کو بہت زیادہ ویلیو دے رہا ہے جی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ نماز ضرور پڑتی ہے تو پھر ہم دے رہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس طرح رسالت کو اگر آپ دیکھ ہے کہ حضور صلی اللہ کے بعد کسی کنے بھی نہیں مانتے تو یہ ہماری بلیو سسٹم ہے ٹھیک ہے جی اپنے سسٹم ہوتے تو یہ بھی ہم دیکھتے ہے ایک مسلم ہے اور ان کے سامنے آپ پار اگزیمپل آپ ان کو دیکھ کہ وہ نماز پڑھنا ہے تو اور خوش ہو جاتا ہے اس سے یہ پیٹرن ہے اس ہم دیکھتے ہے پھر ہیلتھ پرسپشن میں نے توڑا دوڑا اکسپیئن بھی کہ اس طرح نیوٹریشنل میں پھر یہ کنزمشن یعنی کون 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 سے خوراک کاتے بعض لوگ بہت کم پانی پیتے اور بہت زیادہ جو گوش کاتے بہت زیادہ گوش سے نقصان کیا ہوگا جم ہوگا اس سے بلڈ پرش بڑھیں گے اس سے پھر آپ کو پتہ ہی ہرٹ اٹیک خطرہ ہوگا پیشن کو یہ بندہ کس طرح کے کانے کاتے بہت لوگ بہت سبزیا کاتے پروٹین کتنے دفعہ جاتے ہو یا آپ جو بلیڈر ایمٹی کرنے کے لئے کتنے ٹائم جاتے ہو تو اس سے آپ کو پیشن کا ایمٹ کتنا ہے اور آوٹ پوٹ کتنا آرہا ہے اکٹیویٹی ایکسرسائز پیٹرن ایکسرسائز ایکٹیویٹی یا نین سے پوچھتے کہ آپ کون کون نکلتے نماز کے بعد جائے ایکسرسائز کرتے بعض لوگ کرنگے کہ ہم تو جانتا ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھئی ہم تو کام لگے جاتے اور سارے دن بیٹھتے رہتے رہتے سارا کاغنیٹیو پیٹرن پیٹرن یہ ہوتا ہے بھئی بندہ کتنا سٹیبل ہے ذہنی کیا سوچتا ہے اس طرح رول ریلیشنشپ پیٹرن میں نے کہا کہ سنگل ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ رول ہوگا اب میرڈ ہے تو الگ رول ہوتا ہے میرڈ میں ہوتے والد ہوتے والدہ ہوتے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے سیکشوالٹی میں یہ کی ورینٹی ہے کی نہیں فیمیل ہے پھر کے بعد یہ کہ پیٹرن ہے کی نہیں کوپنگ سٹریس اور ٹولرین پیٹرن کیسا ہے ویلیو بیلیو پیٹرن بیلیو پیٹرن ویلیو سپیرچول گوال چوائس سو پیٹرن سو سو دیت وز حال باوت تی فرست لیو تی ہوتی نیو ہوتی ہوتی نیو ہوتی تو تو یہ جو تھا آپ کا بیسک یونٹ تھا